قرآن مجید اللہ کا کلام ہے دماغ اتابت کی سردار ہے قیامت تک زندہ سنے والا موجزہ ہیں اس میں کچھ شک نہیں ہے مگر دو تین حقیقتوں کو سامنے رکھنا چاہیں گے تاکہ عقیدے میں خرابی پہتا ہے قرآن کو پڑھنے والا قادر بن سکتا ہے مگر صحابی امام آلہ ایک سچ بار کی قرآن پڑھیں گے ایک نگی میں تو وہ قادر ہی نہیں لگے صحابی اور عرب کا ایک لمحے کے لئے بھی حضور کا دیدار کرتا ہے تمہیں صحابی اب یہاں پہ تجزیہ کرتا ہے قرآن پیشت کرتا ہے اور موجزہ اللہ تعالی اللہ تعالی سے اُترنے والا قرآن ہے لیکن اس کے بعد قرآن کو پڑھنے والا قاری رہے گا متقی رہے گا فرحیزگار رہے گا صالح رہے گا اللہ تعالی سے ہاں شان اس میں زیادہ آتا ہے یہ بہت ہے دوسری بات کہیں کہ قرآن جب اُتہاں کی بھوٹے پڑھ بڑھنے والا یہ ہدایت کی زمانت نہیں ہے ہدایت کی ہدایت کی اور حضور نے کیا برمایا کہ اصحابی تنگل میرا ہر ہر صحابی ادائق تصدہ تو قرآن اپنے پڑھنے والے کی قرآن بھی حضور اپنے صحابی کی بولیئے یہاں سے سمجھ جائیں کہ کون آتا ہے نمبر بی حدیث فاق پہ یہ تو آتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بہت سے دو لکھ پڑھنے والے کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے آئیں گے تو ان کی نمازوں کو دیکھتے صحابہ کم نہ ہوگے کہ نماز پڑھتے ہی ہیں صحابہ بھی ان کی نمازوں سے ملتاثر ہو جائے حضور اپنے فرمائے آئے ان کے سنوں سے ایمان عشق کری اس طرح قرآن پڑھنے والے کی اس طرح قرآن پڑھنے والے کی ایسے آئیں گے وہ سارے قرآن پڑھنے والے اس کا دل سے کوئی نماز پڑھنے والے نماز پڑھنے والے دو نمبر ہوں گے جلابت کرنے والے مگر حضور نے کہیں یہ نہیں کہا کہ خود سے محبت کرنے والے دو نمبر ہوں گے پڑھنے والے پڑھنے والے پڑھنے والے سب سے نماز پڑھنے والے سب سے نماز پڑھنے والے صرف کاری رہے صحابی اور حضور کو ایک بات دیکھنے والے قرآن پڑھنے والے کی دو درد حضور کی صدت میں بیٹھنے والے درد نہیں ہے قرآن پڑھنے والا نماز پڑھنے والا منافق ہو سکتا ہے دو نمبر ہو سکتا ہے حضور سے محبت کرنے والا دو نمبر تو دوستانی مہترم اب سمجھ جائیں کہ فوقیت کس کو اور عقیدے میں اولیت کس کو حاصل کرتا جیسے لیے میں نے اقصر میں بیان کرتا ہوں کہ جب حضور کی عمر چاریس برس تھی تو قرآن حضور کی عمر چاریس برس تھی ہو گئی تھی قرآن ابھی یہ دن تک تھا قرآن ابھی یہ دو آیتیں اُتری تھی قرآن نے اُترنا تا اگلے تا اگلے تا اس نوکے پر حضور نے قرآن کو کہلے مروایا کہ اپنے آپ کو کہلے مروایا اس لیے کہ باب یاد رکھیں قرآن کا فیر اس وقت تب نگید لے گا کہ جب تک قرآن کو منوانے والے حضور صرف قرآن تو نینے والے نہیں اور قرآن ہمیں دے لے بلکہ قرآن کو قرآن منوانے والے ہیں منوانے والے ہیں حضور کی ذات میں اگر کچھ دن کوئی حیرت نکلتا نہ خدا کی توبید من جاگا نہ قرآن کو بنا بھی جاگا حضور کو پہلے مانا گیا مروایا گیا پھر قرآن مانا گیا پھر قرآن مانا گیا اس لیے یاد رکھیں قرآن کی قرآن کی اور قرآن کی حضور پر عقاق پر فیض ہے تو سامارے کا سارا محفتِ حضور جس قدر ہم منوان کے قریب ہوتے چلے دائیں کہ قرآن خود خود حمال کریں م deformی خیلات محفتی شکریہ گوز بوقم چاکا چاکا بوقات